اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اوگر ٹیک دوستو آج کا ہمارا لیسن نمبر فورٹی فور ہے جس کا ٹاپک ہے ہاو ٹو انسٹال سنگل فیس چینج آور سرکٹ سنگل فیس چینج آور سرکٹ لگا کے دیکھنا ہے کہ سرکٹ کے اندر اگر ہم سنگل فیس چینج آور کو لگائیں گے تو وہ کیسے لگائیں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چینج آور سرکٹ کی انبوکسنگ کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہم سرکٹ میں فرسٹ ٹائم یوز کر رہے ہیں دوستو اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ چینج آور سرکٹ ٹھیک ہے چینج آور سرکٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ بیسیکلی دو سپلائی کو آپ کی چینج کرتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو پول 32 امپیر 220 وولڈ سے 380 وولڈ تک یہ کام کرے گا لیکن یہ ٹو پول ہے ٹو پول سے مینز کہ یہ سنگل فیز ہے سنگل فیز میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وابڈا کا جو ہمارا میٹر ہوتا ہے کلو وارٹ آورز میں اس کے آپ کے فور پوائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ دو آپ کے انپوٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کی نیوٹرل اور فیز آ رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کی ایک بلیک وائر ہوتی ہے اور ایک آپ کی ریڈ وائر ہوتی ہے تو یہ آپ کی انپوٹ ہوتی ہے اور آؤٹپوٹ بھی آپ کی دو وائرز میں جاتی ہیں ایک آپ کی نیوٹرل ہوتی ہے اور دوسری آپ کی فیز وائر ہوتی ہے تو دوستو بیسیکلی جہاں پہ آپ کی دو سپلائیز آتی ہیں گھر کے اندر اس کو ہم سنگل فیز بولتی ہیں مینز کہ وہ ہماری سنگل فیز سپلائی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی کرنڈ والی تار آپ کی ایک ہوتی ہے تو سنگل فیز اور تھری فیز کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے لیکچر میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ کر لیں تو دوستو یہ اس کے اندر صرف ایک آپ کی یہ چیز نکل تھی ہے جس کو ہم چینج آور بولتے ہیں بسیکلی دوستو یہ چینج آور مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ ٹائپس کے اندر آپ کو ملتے ہیں یہ چینج آور اگر میں یہاں پہ اس کے یہ جو کورز ہیں یہ میں ہٹا دوں تو آپ کو ان کے پوائنٹس بھی نظر آ جائیں گے دوستو یہ بسیکلی آپ کی سیفٹی کے لیے یہ پلاسٹک کورز لگائے جاتے ہیں یہ بہت ہی لیٹیسٹ چیز اور اچھی چیز بنا دی ہے کمپنی نے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ہینڈل ٹائپ چینج آور آتے تھے اور روٹری ٹائپ چینج آور آتے تھے جس میں آپ کی نوب لگی ہوتی تھی اور آپ کو اس کے اندر کنیکشن کرنے کے لیے آپ کو بقائدہ ایک باکس لینا پڑتا تھا اس کے اندر آپ لگاتے تھے بٹ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ہمیں باکس کی ضرورت نہیں پڑتی ہم نے دیوار کے اوپر اس کو یہاں سے فکس کر دینا ہوتا ہے دیوار کے اوپر ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور یہاں سے یہ جو آپ کی سائیڈ ہے یہ آپ کی آؤٹپوٹ ہے جو آپ کے لوڈ میں جاتی ہے ابھی میں آپ کو سرکٹ میں اس کا کمپلیٹ سرکٹ بھی بتاؤں گا لیکن میں جس آپ کو یہ دکھا دوں کہ چینج آور جو ہے بیسیکلی یہ جو سرکٹ ہم بنا رہے ہیں یہ اس ڈیوائس کی وجہ سے بنا رہے ہیں دوستو اس سرکٹ کو بنانے کے لیے بیسیکلی یہ جو آپ کا چینج آور ہے اس کو لگانے کے لیے ہمیں اس سارے سمان کی ضرورت پڑے گی سب سے مین ہمیں چینج آور کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ کو یہ تین ہولڈر اور تین بلب اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ دوستو جب ہم اس چینج آور کو استعمال کریں گے یا اس کو آن آف کریں گے یا ہم اس کے اوپر جو ہم ورکنگ کریں گے ہمارے آگے جو لوڈ ہوگا وہ بیسیکلی میں دو بلب ون وی سوچ سے کنٹرول کروا رہا ہوں گا جیسے ہم نے کمرے کے اندر لائٹ لگائی ہوتی ہے ایک بٹن سے ہماری آن آف ہوتی ہے یہ ہمارے LED بلب کی صورت میں یا روم بلب کی صورت میں یہ میں لگا رہا ہوں دو بلب مینز کہ ایک کمرے کا ہم سرکٹ بنا رہے ہیں جس میں ہمارے دو بلب لگے ہوئے ہیں اور ایک میرا فین لگاؤ گا جو دیمر سے کنٹرول کرے گا اور فین کو ایزا میں بلب کی صورت میں کنٹرول کروا رہا ہوں گا ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو ہمارا بلب ہوگا یہ ہمارا فین ہوگا اور وہ دیمر سے کم زیادہ آہستہ اور لو ہائی ہم اسے ڈیمر سے کریں گے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو یہ والا جو بلب ہے وہ ہمارا پنکھا ہوگا تو دوستو یہ ایک کمرے کا سرکٹ میں بناوں گا اور اس کمرے کے اوپر میں اپنے چینج آور کو لگاوں گا اور دوستو یہ دو شو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ان کے اندر میں نے آلرڈی وائرس کو لگا دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے اندر آلرڈی وائرس کو کنیکٹ کر دیا ہوا ہے دونوں شو کو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں ان کے جو نٹس ہیں وہ اندر رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں جب پریکٹیکل سٹارٹ کروں گا تو میں ان کو دوبارہ ٹائٹ کر دوں گا یہ بیسیکل ہی آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ان کو اوپن رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ اندر کے سرکٹ کو دیکھ لو کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں جیسے ہم آم شو لگاتے ہیں پنکھے کا استری کا موٹر کا جتنی بھی چیزوں کے ہم شو لگاتے ہیں وہ ایسی ہی لگتے ہیں تو میں نے ان کو آلرڈی دو وائرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور آگے سے وائرز بھی میں نے چھیل کے رکھی ہوئے ہیں تو دوستو یہ دو شو لگانے کا مقصد بیسیکل ہی یہ ہے کہ جہاں پہ میں پریکٹیکل کر رہا ہوں وہاں پہ میری ایک ہی سپلائی آ رہی ہے یہ جو چینج ور ہے یہ دو سپلائیز کنٹرول کرتا ہے بیسیکل ہی دو سپلائی کیسے دوستو دو سپلائی اس لیے کہ اگر میرے گھر کے اندر ایک جنریٹر پڑا ہوئے اور ایک میری وابڈا کی میٹر سے سپلائی آ رہی ہے تو میرے پاس ایک جنریٹر کی سپلائی آگی ایک میری وابڈا کی سپلائی آگی تو دو سپلائیز کو میں اپنے گھر کے اندر ڈریکٹلی یوز نہیں کر سکتا تو اس کے لیے میں اپنا چینج ور لگاتا ہوں کیسے دوستو فرض کریں یہاں پہ میں نے اس سپلائی писے gångہ پہ میں نے وابڈا کی سپلائی لگاہی ہوئی ہے تو میں اپنے چینج ور کو جب اس سپلائی پہ کروں گا تو میری وابڈا کی سپلائی ہز ہزا رہی ہے جب میری وابڈا کی سپلائی بند ہو جاتی ہے یا میری میٹر سے سپلائی آنا بند ہو جاتی ہے یا لوڑ شیڈنگ کی وجہ سے میری وابڈا جو ہے وہ کرنٹ کو کٹ کر دیتی ہے تو میرا سارا لوڑ بند ہو جائے گا تو میں اپنا جنریٹر آن کروں گا جائے گا تو دوستو یہ بیسیکلی چینج آور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دو سپلائیز ہیں ان کو کنٹرول کروانے کے لیے ہم چینج آور کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس کا سرکٹ بنائیں گے ہم ایک کمرے کو کنٹرول کروارے ہوں گے چینج آور کے ساتھ اور یہ میں دو شو اس لیے لگائے ہیں کہ یہ میری دو سپلائی ہوں گی ایک شو میرا جنریٹر کا ہوگا اور ایک شو میرا وابڈا کا ہوگا تو میں اس دو شو کو اس لیے میں نے ان کو بنایا کہ میں اپنی دو سپلائی کے ذریعے اپنے کمرے کو کنٹرول کرواؤں گا دوستو اس سرکٹ کو تیار کرنے کے لیے مجھے سارے سمان کی ضرورت پڑے گی ایکسٹینشن لیڈ کی پلاس کٹر اور ٹیسٹر کی یہ جو آپ کے سامنے آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے اس ٹول سے میں اپنے سرکٹ کو پرفارم کروں گا دوستو یہ میرا سرکٹ کے تمام میں نے کمپوننٹ لگا دیئے ہیں تمام ایکوپمنٹ میں نے لگا دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کا دوستو چینج آور ہے جو کہ یہ آپ کا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کی میں نے پوری ڈائیگرام بنا دیا یہ اوپر دو پوائنٹ ہیں نیچے والی سائیڈ پہ دو پوائنٹ ہیں اور یہ آپ کی آؤٹ پوٹ ہے میں ادھر آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں دوستو یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کی آؤٹ پوٹ ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اور یہ آپ کی جنریٹر ہے یہ آپ کا وابدہ ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں وابدہ یہ آپ کا جنریٹر ہے ٹھیک ہے آپ اوپر والی سائیڈ پہ جنریٹر کے لیے میرا یہ والا شو ہے وابدہ کے لیے میرا یہ والا شو ہے تو دوستو ابھی میں کیا کروں گا ابھی میں سب سے پہلے جنریٹر کی نیوٹرل اور فیز چینج آور والی سائیڈ پہ میں دوں گا تو میں کیا کروں گا یہ اس چینج آور کے اوپر لکھا بھی ہوئے B A اور B یہ آپ کی B ہے یہ B والی سائڈ ہے یہ آپ کی A والی سائڈ ہے سیم اسی طرح نیچے جو ہوگی یہ والی سائڈ آپ کی A ہوگی اور یہ آپ کی B ہوگی تو دوستو اگر میں جنریٹر کی فیز اس سائڈ پہ دے رہا ہوں تو میں نے وابڈا کی فیز بھی اسی سائڈ پہ دے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں جنریٹر کی فیز اس سائڈ پہ دے دوں وابڈا کی فیز اس سائڈ پہ دے دوں ایسے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اسی حساب سے ہم نے output load کے اندر دی ہوگی اگر آپ اس سائیڈ پہ phase دوگے تو output بھی آپ phase والی سائیڈ پہ دوگے کیونکہ آپ کی جو phase والی سائیڈ ہوگی output کی وہ phase آپ کی یہ ہوگی neutral یہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا change over ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ اس سائیڈ والی جو پتری ہے آپ کی یہ آپ کی neutral direct ادھر جڑواری ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی آپ کا لکھا ہوا ہے یہ سائیڈ آپ کی یہ سائیڈ آپ کی b کی ہے اور یہ آپ کی سائیڈ a کی ہے ان دو points کے اوپر بھی آپ کا لکھا ہوا ہے a اور b تو دوستو اس چیز کو آپ نے دھیان کے اندر رکھنا ہے لازمی یہ چیز ہے تو ابھی میں آپ کو neutral inter کر کے دے رہی گئے دوستو ابھی میں کیا کروں گا نیچے والی سائیڈ پہ میں آسانی سے neutral کو جوڑ دوں گا اور اوپر والی سائیڈ جو ہے وہ میری فیز کی ہوگی تو میں اپنی فیز سیدھا اس سائیڈ پہ دے دوں گا اب میں نے generator کی neutral بھی دے دی اب میں نے نیچے والے point کو neutral رکھ دیا دوستو اوپر والی سائیڈ کو فیز رکھ دیا تاکہ میری جو وائرز ہیں وہ سیدھی سیدھی change over کے اندر چلی جائیں مجھے jump نہ کرنا پڑے تو سیم دوستو اگر میں وابڈا کا دیکھوں گا تو اوپر والی سائیڈ میری neutral ہے تو میں direct neutral کو جوڑ دیا b والی سائیڈ میں اور فیز کو میں نے فیز کے لیے میں red marker use کروں گا تو میں direct فیز کو a والے point میں جوڑ دوں گا تو ابھی کیا ہوگا دوستو اب مجھے پتہ ہے کہ یہ نیچے والی سائیڈ میری neutral ہے اوپر والی سائیڈ میری فیز ہے کیونکہ a اور b اسی حساب سے لکھا ہوگا ہے اگر میں ادھر change hour کو دیکھوں گا تو میری جو فیز ہے اوپر ہے اور neutral میری نیچے ہے تو ان points کو میں آگے پیچھے نکال سکتا تو میں کیا کروں گا دوستو اپنی neutral کی سب سے پہلے میں اپنی wiring کروں گا load میں تو میری یہاں سے میری neutral جائے گی سیدھی load کے بلب کے پہلے point میں پھر دوسرے آگے والے load کے پہلے point میں پھر fan کے پہلے point میں جیسے میں اپنی neutral اپنے load میں دیتا ہوں ویسے ہی میں نے اس سرکڑ میں neutral کو انٹر کر دیا ابھی دوستو میری neutral کی wiring ہوگی ہے ابھی میں نے اپنی phase کی wiring کرنی ہے تو میں کیا کروں گا یہ والے point میں میں اپنے phase کو اٹھاؤں گا اس wire کے اوپر سے میں نے jump کرنا ہے جوڑنا نہیں ہے اس تار کے ساتھ تو میں نے اس jump کر کے میں نے اپنے اس shoe کی input میں دے دی آپ کو پتہ ہے shoe کی ایک input side ہوتی ہے اور ایک آپ کی output side ہوتی ہے تو output side سے میں نے ایک phase wire اٹھانی ہے سیدھا اپنے bulb کو دے دینا ہے تو یہ میرا bulb چال گیا دوستو ابھی میرا یہ والا bulb رہ گیا اور یہ میرا پنکھا رہ گیا تو میں کیا کروں گا اس input سے میں نے supply کو اٹھانا ہے issue کو دینا ہے اور یہاں سے output سے میں نے اس bulb کو دے دینا ہے پھر یہی سے میں نے input سے phase اٹھانا ہے اس dimmer کو دینا ہے اور dimmer کی output side سے میں اپنے fan کو دے دوں گا تو دوستو یہ میرا circuit ابھی complete ہو گیا یہ میری circuit diagram ہے جس کے through میں اپنے changeover کو لگاؤں گا اور اپنے load کو چلواؤں گا تو basically یہ آپ کی circuit diagram ہے اسی circuit diagram کے اوپر میں اپنا practical perform کروں گا